سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ساؤت ایفری کی ٹیم کو 601 رنوں کی پڑی لیڈ دے چکی تھی جس کے جواب میں پہلی انگ میں بلے بازی کرتے ہو ساؤت ایفری کی ٹیم محض 255 کے سکور پر دھارہ شاہی ہو گئی پہلی انگ کا نتیجہ یہ ہے کہ بھارتی گرگٹ ٹیم نے 326 رنوں کی لیڈ پر کرا رکھی ساؤت ایفری کی ٹیم پر اور دوست آپ کو بتا دے کہ چوتھے دن کے کھیل میں جب بھارتی ٹیم کی دوسری انگ کی بلے بازی کی شروعات ہوئی تھی تو کپتان ویرات کولی نے فالو اون دیا ساؤت ایفری کی ٹیم کو مطلب صاف ہے کہ ساؤت ایفری کی ٹیم کو جیتنے کے لیے پہلے تو 326 رنوں کی لیڈ اتارنی ہے اور اس کے بعد بھارتی ٹیم کو دوسری انگ کی بھی لیڈ دینی ہے اس سے پہلے کی دوسری انگ میں ساؤت ایفری کی ٹیم کی بلے بازی ختم ہوئے بھارتی ٹیم کے گیند بازوں نے ساؤت ایفری کی ٹیم کے وکٹ لینے شروع کر دی دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چوتھے دن کے کھیل میں بھی بھارتی ٹیم کے گیند بازوں نے ساؤت ایفری کی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی 326 رنوں کے فالو اون کے ساتھ جب ساؤت ایفری کی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری تو عشان شرما نے بھارتی ٹیم کو وکٹ دلوا کر شروعات کروائی اس کے بعد امیش یادف سے لے کر محمد شمیوہ جڑے جانے بھی ایک مہتپونڈ وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوایا لیکن اس دوران بازی ماری رویندر جڑے جانے کیونکہ انہوں نے بھارتی ٹیم کو وہ وکٹ دلوایا جو کی سب سے اہم ہے دوستو یہ ہے وکٹ تھا ساؤت ایفری کی ٹیم کے سب سے دھوہ دار بلے باز کونٹن ڈی کاؤک کا آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں کوئنٹن ڈی کاؤک ہی ہے جو اکیلے ساؤت ایفری کی ٹیم کے لیے اس لیڈ کو اتارنے میں ان کی مدد کر سکتے تھے لیکن پھر پاری کے 29 اوور میں جڑے جانے کچھ ایسی چمتکاری گیند ڈالی کے ڈی کاؤک اس پر کلین بولڈ ہو گئے تب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ پورا واقع ہے پاری کے 29 اوور کا اس دوران گیند بازی کرا رہے تھے جڑے جا اور سٹائک پر کھڑے تھے بلے باز ڈی کاؤک اور وائزائی کی اس پچ پر اب گیند کافی زیادہ سپن ہو رہی تھی تو جڑے جا جیسے گیند بازوں کو کافی مدد بھی مل رہی تھی ایسے میں جب اسی اوور کی دوسری گیند پر ایک پڑا شاٹ لگانے کے چکر میں ڈی کاؤک ریس سے باہر نکلنے لگے تو گیند انہیں چکمہ دیتے ہوئے ان کے بلے کا انسائیڈ ایج لے کر سیدھا جا کر لگی میڈل سٹم پر اور وہ کلین بولڈ ہو گئی کے بعد ڈی کاؤک جیسے کھلاڑی کا ویکٹ بھی بھارتی ٹیم کو محض پانچ رنوں پر مل گیا ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ کلین بولڈ ہونے کے بعد ڈی کاؤک کو خود ہی یقین نہیں ہو پارا تھا کہ وہ کیسے آخرکار بولڈ ہوئے کیونکہ گیند اس سمیں اتنی زیادہ سپن ہوئی تھی جس کی اپیکشہ ڈی کاؤک نے شاٹ کھیلنے سے پہلے کتہ ہی نہیں کری تھی لیکن جڑے جا کے ہاتھ ایک اور سفلتا لگی اور شاید ساؤت ایفری کی ٹیم کی سب سے بڑی سفلتا جس نے پورے مقابلے کو ہی پلٹ کا رکھ دیا خیر دوستو جڑے جا کتنی شاندار گیند بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا اسی دوران روی چندر اشوین کی ایک گیند پر سہا نے ایک ایسا کیچ پکڑا کہ سب کو مہیندر سنگھ ڈھونی کی یاد تو آئی ہی اور اس کیچ کے چلتے پورا مقابلہ بھی پلٹ گیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا واقعہ پاری کے چوبیس میں اوور کا اس دوران گیند بازی کر رہے تھے روی چندر اشوین اور بلے بازی پڑھتے ساؤت ایفری کی ٹیم کے کپتان فاف ڈبلیسز آپ کو بتا دیں کہ ساؤت ایفری کی ٹیم کی طرف سے اس سمیں فاف ڈبلیسز شاندار فارم میں چل رہے ہیں یہ بات تو صاف ہے کہ فاف ڈبلیسز اگر میدان پر رکھتے ہیں تو وہ ارد شتک یا فر شتک یہ پاری کھیلنے کے لیے پوری طریقے سے قابل بھی ہیں دوستو پھر چوبیس میں اوور کی تیسری گیند کو روی چندر اشوین ایک سلوہ ڈبلیوری میں تبدیل کر دیا اسے پہلے کہ یہ اس گیند پر فاف ڈبلیسز کوئی شاٹ کھیلتے ہیں گیند ان کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئے وکٹ کیپر ریدیمان سہا کے ہاتھوں میں لیکن یہاں کیچ پکڑنے میں رومانچک بات تو یہ ہے رہی کہ ریدیمان سہا کے ہاتھوں میں سے یہ ہے کیچ ایک بار نہیں بلکہ دو بار فسل گیا پرنتو تیسرے اٹیمٹ میں ایک شاندار ڈائیو لگا کر ریدیمان سہا نے اپنی سب کو پریزنس آف مائنڈ دکھائی اور اس کیچ کو لپک لیا جس کے بعد فاف ڈبلیسز کی پاری پانچ رنوں پر سماپت ہو گئی دوستو بھارتی ٹیم کے لئے یہ کیچ بہدی مہت پونڈ تھا ویسے لئے کیونکہ فاف ڈبلیسز ٹیم کے کپتان ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ شاندار فارم میں بھی چل رہے ہیں ایسے میں ان کا وکٹ بھارتی ٹیم کے لئے کافی زیادہ مائنے رکھتا ہے جس انداز میں ریدیمان سہا نے اس کیچ کو پکڑا وہ واقعی میں بتاتا ہے کہ ان کی وکٹ کیپنگ کتنی شاندار ہے اور کئی نہ کئی اس کیچ کو دیکھ کر سب کو مہندر سنگھ دھونی کی بھی یاد آگئی دوستو اس کے پیچھے بڑا کارن ہے کیونکہ اس مقابلے میں ریدیمان سہا نے جتنے بھی کیچ پکڑے ہیں وہ واقعی میں عویش بسنی ہیں ریدیمان سہا نے بہترین ڈائیوز لگا کر کئی اہم کیچ بھارتی ٹیم کے لئے پکڑے ہیں اور شاید اسی لئے انہیں ٹیسٹ ٹرکٹ کا مہندر سنگھ دھونی بھی بلائے جاتا ہے حالانکہ بلے بازی میں تو سہا کا بلہ اتنا زیادہ نہیں چل رہا لیکن وکٹ کیپنگ میں ویشہ پن سے ہر پہلوں میں زیادہ بہتر دکھائی پڑ رہے ہیں پرند دوستو فیلال کے لئے ریدیمان سہا کہ اتنے شاندار کیچ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو اگر آپ سبھی چوتھے دن کے کھیل کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبھی ہوت سٹار کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹی وی پر اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں اب سٹار سپورٹس کے چینلز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اب دوستو چلیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس مقابلے کے بیورے پر جیسا کہ ہم نے آپ سبھی کو بتایا اس مقابلے کی شروعات سے ہی بھارتی ٹیم کی بلے بازوں نے ساؤت ایفریقی ٹیم کی جم کر دھنائی کری تھی کپتان ویرات کولی نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کی اور مائنگ کگروال نے میدان پر آتے ہی شدک جڑ دیا تھا ساتھ ساتھ ایشر پجارہ نے بھی ایک ارشدہ کی اپاری کھیلی اور دوسرے دن کے کھیل میں تو ویرات کولی نے دو سو چوون رنوں کی دوہری شدہ کی اپاری کھیل کر اتحاس ہی رچ دیا تھا ساتھ ہی ویرات کولی کے علاوہ اجین کے رانے نے بھی ارشدہ کی اپاری کھیلی اور چڑے جانے بھی کیانوے رنوں کی پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کے سکور میں بہو مولے یوگدان دیا دوستو اسی طریقے کی بہترین بلے بازی کے چلتے بھارتی ٹیم کا سکور چھ سو کے پار جا سکا اب پریشر ساتھ ایفری کی ٹیم پر اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ دوسرے دن کے کھیل میں ہی بھارتی ٹیم نے ساتھ ایفری کی ٹیم کے 49 رنوں پر تین وکٹ گرا دیے تھے یہ کوئی آسان سے وکٹ نہیں بلکہ ساتھ ایفری کی ٹیم کے سب سے بڑے کھلاڑیوں میں سے ایک تھے تیسرے دن کے کھیل میں ساتھ ایفری کی ٹیم کو کچھ امید ضرور تھی واپسی کی ٹیم کی طرف سے فاف ڈپلسز اور ڈی کوک نے میدان پر اچھی بلے بازی تو کرنی چاہیے لیکن بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کے آگے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے حالانکہ پھر ساتھ ایفری کی ٹیم کے ٹیل اینڈرس بلے بازوں نے میدان پر میچ کو تھوڑی دیر تک روکے رکا لیکن پھر بھارتی ٹیم کے گیند بازوں کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری ساتھ ایفری کی ٹیم 275 رنوں کے سکور پر دھارا شائع ہو گئی اور فیلال میچ کی صدی یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم 326 رنوں سے آگے ہے دوسری اینڈنگز میں بھی ٹیم کے بلے باز شتک یا پھر دورہ شلک جڑنے کے لئے تیار ہیں اور یہ بات تو ہوتا ہے کہ ساؤت ایفری کی ٹیم کو بہت ہی بڑا لکشے ملے گا اس بار اور دوستو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ساؤت ایفری کی ٹیم کو زیادہ زیادہ بڑا لکشے ملتا ہے تو بھارتی ٹیم کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے پچھلی بار بھی ساؤت ایفری کی ٹیم لکشے تک پہنچنے میں پوری طریقے سے ناکام رہی تھی اور اس بار تو لگتا ہے کہ ساؤت ایفری کی ٹیم ایک بڑے انتر سے ہارنے والی ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ ساؤت ایفری کی ٹیم اس مقابلے میں فائٹ بیک کر پائے گی یا پھر نہیں اور اس مقابلے کو کون سی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ساؤت ایفری کا اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ تیسرے دن کے کھیل میں ایک بیہدی رومانچک واقعے دیکھنے کو ملا اور وہے تھا خاص صور پر روحی شرما کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما جب میدان میں فیلڈنگ کر رہے تھے تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ سب ہی کھیلاڑی اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگیں دراصل میدان کے بیچ میں جب کھیل چل رہا تھا تو روحی شرما کے ایک فین ان سے ملنے کے لیے میدان پر دوڑ پڑے روحی شرما اپنی فیلڈنگ میں اس دوران اتنے زیادہ ویست تھے انہوں نے اس بات پر دھیان دینا ہی ضروری نہیں سمجھا کہ کوئی درشک ان سے ملنے کے لیے ان کی طرف اتنی تیز گدی سے دوڑا ہوا چلا رہا ہے لیکن دوستو یہاں پر اور بھی زیادہ مزا کیا بات تو یہ ہے رہی کہ جب یہ ہے درشک روحی شرما کے قریب پہنچا تو انہوں نے روحی شرما کے پیر کو کچھ اتنی تیزی سے چھوا کوئی شرما میدان پر ہی گر پڑے اب کوئی درشک اگر میدان پر کسی کھلاڑی سے ملنے آتا ہے تو وہاں ان سے ہاتھ ملاتا ہے کوئی کبار کسی کھلاڑی کے پیر بھی چھوتا ہے لیکن یہاں تو روحی شرما کے پیر چھونے کے چکر میں خود روحی تھی میدان پر گر پڑے دوستو یہاں واقعے دیکھ کر میدان پر بھارتی ٹیم کے باقی کھلاڑی جیسے کی ویرات کولی اور رویندر چڑے جائے میدان پر اپنی ہسی کو کنٹرول نہیں کر سکے اور وہاں خوب زور سے ہسنے بھی لگے دوستو کہ اول ویرات کولی اور رویندر چڑے جائے نہیں بلکہ روحی شرما خود پر بھی کافی زیادہ ہستے ہو دیکھیں اب یہ واقعے تھا ہی اتنا زیادہ مزاکیا کہ اس فین کی حرکت پر سب کو ہسی آگئی کھر دوستو اس کے بعد روحی شرما اس فین سے ملے بھی اور ان سے ہاتھ بھی ملایا لیکن اس مزاکیا واقعے کو دیکھ کر کہیں کہیں سب کے چہرے پر ہسی آگئی تھی اگر دوستو روحی شرما کی فارم کی بات کری جائے تو پچھلے ہی مقابلوں میں انہوں نے دونوں ہی پاریوں میں شتک چڑا اس بار پہلی پاری میں تو وہ فلوپ رہے لیکن اب دوسری پاری میں دیکھنا ہوا کہ روحی شرما بلے بازی سے کیا دھمال مچانے والے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ روحی شرما کی ٹیسٹ رینکنگ پچھپن سے سیدھا سترمے نمبر پر آگئی ہے یہاں اپنے آپ میں یہ ایک بڑی بات اور کسی عجوبے سے تو کم نہیں لیکن وہے دن بھی دور نہیں جب روحی شرما اپنی اچھی بلے بازی کے بلبوتے پر ٹاک ٹین بلے بازوں کی لسٹ میں آنے والے ہیں لیکن دوستو آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے یا روحی شرما اگلی پاری میں شتک جڑ پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ تیسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے ساؤت ایفری کی ٹیم کے پر کھچے اڑا کر رکھ دیئے اس سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم نے بہترین بلے بازی کر کے دکھائی اس کے بعد دوسرے دن کے کھیل میں کپتان ویرات کولی نے اپنا دورہ شہ تک پورا کیا اور ساؤت ایفری کی ٹیم کو کچھ اسی طریقے سے 601 رنوں کی بڑی لیڈ مل گئی اس کے بعد جب دوسرے دن کے کھیل میں ساؤت ایفری کی ٹیم کے کھلاڑی میدان پر بلے بازی کرنے آئے تو بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے تین وکٹ تو تب ہی چٹکا دیے تھے لیکن دوستو اصلی مزا تو آیا بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی گیندبازی کو دیکھنے میں کھیل کے تیسرے دن میں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دیں کہ تیسرے دن کے کھیل میں وکٹ لینے کا سلسلہ شروع کیا محمد شمی نے محمد شمی نے سب سے پہلے ساؤت ایفری کی ٹیم کے بلے باز اینڈرک کا وکٹ اپنی ٹیم کو دلوایا جہاں ویرات کولی نے ایک شاندھر کیچ بھی پکڑا تھا لیکن آج سب سے زیادہ میتھپونڈ گیندبازی کر کے دکھائی روی چندر اشوین نے اس دوران اشوین نے ڈی کوک وہ فارف ڈپلیسز جیسے کھلاڑیوں کو پاویلین کا راستہ دکھا کر بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کا راستہ اور بھی زیادہ آسان کر دیا اور ٹیم کی اس مقابلے میں واپسی کروا دی سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دیں کہ سوین نے پہلے وکٹ چٹکایا بلے باز کونٹن ڈی کوک کا ایک اوک بہدی شاندار پاری کھیل رہا تھا اور وہ اپنی پاری میں اکتیس رنج جوڑ چکے تھے لیکن پھر روی چندر اشوین نے ان کا وکٹ بھارتی ٹیم کو دلوا دیا اسی کے ساتھ سا ساؤت ایفریقی ٹیم کے کپتان فارف ڈپلیسز بھی ارد شدہ کی پاری کھیل چکے تھے وہ شدہ کے قریب تھے لیکن پھر روی چندر اشوین کی جادوی گیندبازی کے چلتے آف ڈپلیسز کا بلہ زیادہ دیر تک میدان پر نہیں چل پائیا اور وہے بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ان کا وکٹ بھی بھارتی ٹیم کو چونسٹ سنو پر مل گیا ہاتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس کے بعد کھلاڑی متوسومی جو میدان پر بلے بازی کر رہے تھے ان کا وکٹ دلوایا رویندر چڑے جانی